السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام جب وحی لے کر نازل ہوتے ہیں تو ان کے ساتھ کتنے فرشتے ہوتے ہیں آئیے پہر قرآن کریم کی ایک آیاء مبارکہ آپ کے سامنے تراوت کرتا ہوں اس کا ترجمہ بیان کرتا ہوں پھر اس کی تفسیر کے زمن میں بعض مفسرین نے ان فرشتوں کی تعداد کا ذکر کیا ہے یہ سورة الجن کی آیاء نمبر چھبیس ہے جس میں اللہ تعالی رشاد فرماتا ہے سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے تو سورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نکے بار اور بعض نے اس کا یوں ترجمہ کیا کہ وہ اپنے غیب پر پر کسی کو متلہ نہیں کرتا مگر اپنے کسی برگزیدہ پیغمبر کو تو اس وحی لانے والے فرشتے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے آگے پیچھے محافظ فرشتے بھیج دیتا ہے اب اس آیت کی تفسیر کے زمن میں حضرت سعید ابن جبیر رحمت اللہ علیہ کا یہ قول ہمیں ملتا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام جب بھی کوئی وحی لے کر نازل ہوئے تو ان کے ساتھ چار محافظ فرشتے ہوا کرتے تھے اسے امام تبری نے بھی تفسیر تبری میں بیان کیا ہے اسی طرح امام سیوتی نے اسے در منصور میں بیان کیا ہے اسی طرح ابن ابی حاتم نے اسے تفسیر ابن ابی حاتم میں بیان کیا ہے اور اسی طرح اسے حافظ ابن کثیر نے تفسیر ابن کثیر میں روایت کیا ہے علاوہ ازی اس کو عبد ابن حمید اپنی مسند میں لاتے ہیں ابن منظر نے بھی اسے بیان کیا ہے ابو الشیخ نے اسے کتاب العظمہ میں بیان کیا ہے تو کئی محدثین مفسرین نے اسے اپنی اپنی حدیث اور تفسیر کی کتابوں میں بیان کیا ہے اور اس آیت کے زیل میں اس قول کو نقل کیا ہے واللہ اعلم بالصلاب السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ